ترکیہ میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا 23 مارچ صدارتی امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ صدر اردوان کے صدارتی حکم نامے کے بعد انتخابی کیلنڈر کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا گیا ہے 14 مائی کے انتخابات میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں 18 تا 24 مارچ الیکشن کمیشن میں اپنی دستاویزات اور درخواستے ماہ پروٹوکول جمع کروائیں گی جبکہ سیاسی جماعتوں اور انتخابی انتخابوں کی جانب سے صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 20 مارچ مقرر کی گئی ہے صدارتی انتخابات کی سلسلے میں سپریم الیکشن کونسل حتمی امیدواروں کے نام مقائلان 31 مارچ کو کیا جائے گا ترکیہ میں صدارتی اور عام انتخابات کی تاریخ 14 مائی تیہ کی گئی ہے لیکن اگر کوئی بھی صدارتی امیدوار سیاسی جماعت یا انتخابی اتحاد 50 فیصد سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں گے جن کی تاریخ 28 مائی مقرر کی گئی ہے